ہیلو دوستو ویلکم بیک ٹو می چینل میں ہوں کنال ہم ہیں ادھے پور میں اور یہ ہے سہینلیوں کی باری ادھے پور جسے بولا جاتا ہے سٹی آف دہ لیکس یعنی جھیلو کی نگری یا پھر وینس آف دہ ایسٹ وہ اس لیے کیونکہ یہاں اس شہر میں کافی ساری بڑی اور سندر لیکس موجود ہیں جیسے کی لیک پچولا فتی ساگر دودھ تلائی ادھے ساگر بڑی تلاب اور انہی لیکس کی وجہ سے یہاں کے مہاراجاؤں نے یہاں ایسی ایک عدبود رچنا کروائی تھی جو کی آج بھی ادھے پور میں موجود ہے یہ ہے بینا بجلی کے فوارے جیہاں دوستو اور اس جگہ کا نام ہے سہینلیوں کی باری گارڈن یا بھگیچہ یہ ایک ایسا ستھان ہے جہاں پرکرتی کی سندرتہ رنگ برنگی فلو کی کشبو اور ہریالی کا سماویش ہوتا ہے یہ آپ کو اتحادی سنتوشتی اور شانتی دیتا ہے سہینلیوں کی باری کا نرمان کاریاں سترہ سو دس میں جاری کیا گیا اور اسے پورا بنا کر تیار کیا گیا سترہ سو چووتر میں کہتا ہے کہ اسے مہاراجہ کے ساتھ رانیوں اور ان کے ارتیس داسیوں کے لیے بنوایا گیا تھا جو اس زمانے میں بند پیلس میں سے نکل کے یہاں اس جگہ کھلی ہوا میں ہریالی کے بیچ آ کر چین سے گھوم فیر سکے اور اس گارن کے نرمان کے پیچھے ایک خاص بات یہ ہے کہ رانیا کسی بھی شب افسر پر یا تیوہار میں جیسے کی ہولی، دیوالی، نوراتری اور انیہ تیوہار میں یا پھر کسی رانی کے جنم دن پر یہاں پر آ کر چشن منا سکے دوستو یہاں پانچ الگ الگ پرکار کی فاؤنٹنز یعنی کی فوارے بنائے گئے ہیں جیسے کی ویلکم فاؤنٹن، کمل تلیہ، راس لیلا، بین بادل برسات اور ساون بادل پہلا فاؤنٹن ہے ویلکم فاؤنٹن جس کے دونوں طرف فوارے ہیں لیفٹ سائیڈ میں ہے سمو گارڈن جہاں پر بڑے بڑے پیڑ لگائے ہیں اور رائٹ سائیڈ میں ہے ونٹر گارڈن اور انٹرنز کے سامنے یہ دو لیمپ ہے یہ مابل کے بنائے ہوئے ہیں دوستو یہ ہے دوسرا فاؤنٹن جس کا نام ہے ساون بادل جسے رمجم ساون بادل بھی کہتے ہیں کیونکہ جب پتیوں پر بارش کا پانی گرتا ہے تو رمجم سی آوازیں آتی ہیں اور اسی لیے اس کا نام ہے رمجم ساون بادل اس فاؤنٹن سے ایک کہانی جوڑی ہے ادھے پور کے بارش راجاؤں میں نو نمبر کی راجاؤں تھے رانہ سنرام سن جن کی سات رانیاں تھی اور ان سات رانیوں میں ایک راج کماری ہوئی جس کا نام رکھا گیا شکون ترہ اس کو بہت اچھے سے رکھا جاتا اور ہر کوئیشیں پوری کی جاتی ایک بار وہ بارش میں نا رہی تھی اور بارش بند ہو گئی اس نے اپنے پتا سے بول دیا کہ بارش کا نرمان کروا اور راجہ نے یہ گارڈن بنوا دیا اور اس کے اندر یہ فوارہ جس کا نام رکھا گیا ساون بادل کا فوارہ یہاں کا تیسرا فاؤنٹن ہے لوٹس فاؤنٹن کمل کا فوارہ یا پھر کمل تلیہ اس کے چاروں طرف ہے سنگل سٹون کے ماربل سے بنے ہوئے ہاتھی اور ہاتھی کے سون سے نکلتا ہوا یہ پانی یہ بینہ بجلی کا فوارہ ہے دوستو وہ رشنا جس کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے بتایا اس کا رہ سے یہ ہے کہ فتی ساگر لیکھ جو 80 فیٹ کی اچھائی پر ہے وہاں سے پائپ ڈالا گیا ہے اور گریویٹی زسٹم سے پانی یہاں فورس فولی آتا ہے یہاں پر لگے گئے کپر پائپ جس کے بیچ بیچ میں چھیت کر کے کنیکشن کیا گیا ہے اور اس طرح یہاں فوارے چلتے ہیں دوستو بولیوڈ کی ایک فلم ہے پدماوت جس میں اس کو دیپیکا نے فیمس کر دیا تھا یہاں کے جو فاؤنٹنز ہے یہ صبح 8 بجے سے لے کر شام کے 8 بجے تک کھلے رہتے ہیں آگے ایک لیک ہے اُدھے ساگر یہ سارا پانی وہاں پہ چلا جاتا ہے اس گارڈن میں دوستو سے زیادہ مووی کی شوٹنگ ہوئی ہے جیسے کی گائیڈ، میرا سایا، فول بنے انگارے، دھڑک بگارہ دوستو لیفٹ سائیڈ پر یہ جو آپ پیٹ دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے بھوگنویلیا یہ دیر سو سال پورانہ ہے اور اس کو پنک اور وائٹ فلاورز آتے ہیں دوستو یہاں کا چوتھا فاؤنٹن جو ہے اس کا نام ہے راس لیلا یہاں پر رانیا نوراتری میں گربہ کھلا کرتی تھی اور ہولی میں گھیرا ہمارا پانچوہ اور آخری فاؤنٹن ہے بند بادل برسار دوستو یہاں پر چار پونے میں چار بلیک ماربل کے پلرز ہیں اور بیچ میں ایک وائٹ ماربل کا پلر ہیں موسیقی 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 تو دوستو یہ تھا ادھے پور کا عدبت اور سنیرا The Garden of Medans یا پھر سہیلیوں کی باری دوستو پھر ملیں گے ہماری اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے آپ سے آگے جاتا ہوں جائے ہند